بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رجب المرجب عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حرمت بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق بخشے کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں پیارے دوستو ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ آ گیا ہے ماہ رجب المرجب کے پہلے جمعہ کی مناسبت سے آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا جس کو پرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کے مال میں آپ کی دولت میں برکت و برست پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا وسی رزق عطا فرمائیں گے اتنی مال و دولت عطا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں تک رزق کی تنگی نہیں آئے گی پیسے کی کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور اس کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے آپ کے دل کی جو بھی خواہش ہوگی جو بھی دلی مراد ہوگی اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیں گے میرے پیارے دوستو جمعت المبارک کی بے انتہا فضیلتیں ہیں اور ماہ رجب المرجب کی بھی بے انتہا فضیلتیں ہیں جب جمعت المبارک ماہ رجب المرجب یا کسی بھی فضیلت و برکت والے مہینے میں ہمیں نصیب ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کی برکتیں اس کی فضیلتیں دس کنا بھڑ گئی ہیں میرے دوستو رجب اسلامی سال کا ساتوہ مہینہ ہے رجب حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک ہے رجب کا معنی تعظیم و تقریم ہے اس لیے اس مہینے کو عظمت بکشی گئی ہے پیارے دوستو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے میرے دوستو اس ماہ کی ستائیسویں شب میں ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا عظیم الشان موجزہ اتا ہوا جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما پیارے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب شریف کے روزوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو رجب میں ایک روزہ رکھے تو اس کا روزہ رکھنا ایک مہینے کے روزوں کی طرح ہے جو رجب کے مہینے میں سات روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے سات دروازے بن کر دی جائیں گے جو اس مہینے میں آٹھ روزے رکھے گا تو اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دی جائیں گے اور جو اس ماہ میں دس روزے رکھے گا تو اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جائیں گی پیارے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں جو وظائف بتائیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کسرت کرو بے شک اس کے ہر ہر لمحے میں اللہ پاک کئی کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں میرے دوستو رجب المرجب کی بے انتہا فضیلتیں ہیں بے انتہا برکتیں ہیں آج آپ کو رجب کے پہلے جمعہ المبارک کی مناسبت سے جو وظیفہ بتایا جائے گا آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا پیارے دوستو آپ نے رجب المرجب کے پہلے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ عمل کر لینا ہے آپ اس عمل کو نماز مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ زہر کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے کیونکہ اس عمل میں دو رکعت نفل پرنے ضروری ہیں جو کہ آپ اثر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک نہیں پڑ سکتے اسی لیے بہتر ہے کہ آپ زہر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز کے درمیانی وقت میں اس عمل کو کر لیں کرنا آپ نے یوں ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے سات مرتبہ درودِ ابراہیم پرنا ہے یعنی نماز والا درودِ پاک درودِ ابراہیم پر کر آپ نے دو رکعت نفل صلات الحاجت کی نیت سے پرنے ہیں آپ نیت بھی سمات فرمالیں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں دو رکعت نفل صلات الحاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے مو طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر پہلی رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ اور الحم شریف کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پرنی ہے پھر رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سور فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سور اخلاص پرنی ہے اور رکوع سجود کے بعد سلام پھیر کر وہیں پر بیٹھے رہنا ہے پھر آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دو اسم گرامی ہیں یا اللہ یا رزاقو یا اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا رزاقو اے رزق دینے والے اللہ رزق دینے والے یا اللہ یا رزاقو آپ نے ایک سو مرتبہ پرنا ہے اور پھر آپ نے آخر پر یارہ مرتبہ درود ابراہیم پرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیم پرنا ہے اور عمل ختم ہونے کے بعد آپ نے یارہ مرتبہ درود ابراہیم پرنا ہے آپ نے اس عمل کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے شیاطینوں سے حاصلوں کے حسد سے نظرِ بد سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور پھر آپ نے اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تُو مجھے وسیع و عریض برکت والا رزق عطا فرما ایسا رزق عطا فرما جس میں تُو راضی ہو جو میرے لیے حلال ہو اور جو میرے لیے اتنا وسیع ہو کہ میری نسلوں تک بھی اس میں کمی نہ آسکے اے اللہ تُو مجھے رزق حلال اور وسیع عطا فرما رزق کے بارے میں دعا کرنے کے بعد آپ کی جو بھی دلِ حاجت ہے جو بھی دلِ خواہش ہے جو بھی نیک تمنا ہے آپ نے اس کے بارے میں دعا کرنی ہے آپ یقین کریں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے میرے دوستو ماہِ رجب المرجب بے انتہا فضیلت و برکت کے حامل ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کریں نوافل ادا کیا کریں ذکر و اذکار کیا کریں قرآنِ مجید کی تلاوت کیا کریں اس میں ستائیسویں شب آتی ہے اس میں بھی آپ نے عبادت کا خاص احتمام کرنا ہے ستائیس رجب المرجب یعنی شبِ میراج کے بارے میں بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رجب المرجب شبان المعظم رمضان المبارک کے تمام وظائف شیئر کیے جائیں گے جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں میرے دوستو آپ نے جتنے بھی وظائف ہیں یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دینا ہے تاکہ ہر نئے آنے والے وظیفے کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے اور آپ اس وظیفے کو اس عمل کو کر کے فائدہ حاصل کر سکیں آپ نے رجب المرجب کے پہلے جمعہ کو یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ کوئی بھی مسلمان اس وظیفے کی برکہ سے خالی نہ رہ جائے آپ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور ثواب کے نیے سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بولئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی بھی ہو اور ہم ایسے ہی اچھے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ